جب ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میودے چل رہا ہوتا ہے لوگ ٹرانس کر رہے ہوتے ہیں اور سب ہی لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہیں کوئی آدمی آتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے رونے سے کسی کچھ فرق پڑے گا کیا اس کے رونے کے ساتھ جب وہ روئے گا تو باقی لوگ بھی رونے لگ جائیں گے نہیں بلکل نہیں بلکہ وہ اسے پوچھیں گے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے اگر اسی شادی میں سیٹ سونگ چل رہا ہو اور اس کے دولن کی روانگی ہو رہی ہو اور جب دولن کی روانگی ہو رہی ہو تو اس کے والد یا والدہ میں سے کوئی رونے لگ جائے جب ایک روئے گا تو اس کے ساتھ دوسرا بھی رونے لگ جائے گا اور جب یہ دونوں روئیں گے تو اس کے جو باقی ساتھ لوگ بوجود ہوں گے وہ اگر روئیں گے نہیں تو وہ اداع ضرور ہوں گے پہلے میں لوگ نہیں روتے بلکہ دوسر جگہ پر لوگ رونے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پہلے میں سیچویشن سوٹ نہیں کر رہی تھی ایمیٹ سوٹ نہیں کر رہا تھا پہلے میں لوگ میوزک بھی اچھا چل رہا تھا لوگ ڈانس کر رہے تھے خوش تھے لیکن دوسری جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ میوزک سیڈ ہو جاتا ہے اور سیچویشن اس کو میچ کرنے لگ جاتی ہے اسی چیز کو کہتے ہیں یہاں پہ ابجیکٹیو کوریلیٹیو یعنی یہاں پہ ابجیکٹ اور سیچویشن ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہوتے ہیں The artistic and literary technique of representing or revoking a particular emotion by means of sample, image and situation which become indicative of that emotion and are associated with it ایسی artistic اور literary technique جو sample, image اور situation کو ایک ساتھ استعمال کر کے کسی بھی انٹریویل میں ایموشن پیدا کرے اسے کہتے ہیں ابجیکٹیو کوریلیٹیو اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ شاہر سے بہت دور کسی جنگل میں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جاتا ہے تو رات کے وقت اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے سٹرینج آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو اس کی فیملی ہوتی ہے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آدمی اکیلا بچ جائے گا اس وہ گھر میں کیا وہ خوش ہوگا نہیں بلکہ وہ خوف دتا ہو جائے گا وہ ڈر جائے گا اگر وہیں شخص اگر وہ شہر کے سنٹر میں رہتا ہو دن کا وقت ہو اور بہت سے آوازیں آنے لگ جائیں کیا وہ ڈرے گا بلکل نہیں بلکہ وہ تلاش کرے گا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں پہلی اگزمپل میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر فیئر کے ایموشن پیدا ہو رہی ہیں لیکن دوسری میں نہیں ہوتے کیوں اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ وہاں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں پہلی وہ وہاں پر لیٹ نہیں ہوتی وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے اور وہ شہر سے بہت دور ہوتا ہے اس کے فیملی ممبر نہیں مل رہے ہوتے اور اور سٹرینج آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن دوسری میں کیا ہے دن کا وقت ہوتا ہے یہ شہر کے اندر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے فیملی ممبر بھی ہوتے ہیں اسی طرح اسے وہ خوف اور فیئر پیدا نہیں ہوتا بلکہ پہلے جو شخص ہے اس کے اندر دار اور فیار پیدا ہو جاتا ہے اس کی مہین وجہ یہ ہے وہاں پر چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں یہاں پر ریلیٹ نہیں کر رہی اب آگے جلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ابجیکٹیو کورلیٹیو کا اوریجن کون تھا تھا ایکارڈن ٹو ڈیفرنٹ کریٹکس ڈیفرنٹ کریٹکس اور ریٹر نے اسے کس طرح ڈیفائن کیا سیمیلارٹی اس کی ایمیجینیسٹ اریسٹوٹل اور فرنچ سیمیلیسٹ کے ساتھ اس کی سیمیلارٹیز کیا ہے اور اس پر کس نے تنقید کیا اور کیا تنقید کی اور یا یہ اس ترم کو سب سے پہلے پوٹر پینٹر جس کا نام واشنگٹر آرسٹرون تھا انہوں نے تقریبا 1840 میں اپنے انٹرڈکٹری ڈسکورس آفیس لیکچر آرٹ ان کے ایک لیکچر تھے جو آرٹ پر مجھے ملتے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور وہ لیکچر انٹرڈکٹری ڈسکورس کے نام سے پبلش ہوتے ہیں ان کی وفات کے بعد 1850 میں اس پر آرسٹرنل وارڈ پرڈیوس پلیئر ایموشن اس پر آرسٹرنل وارڈ پیر کی دنیا پلیئر ایموشن یعنی انسان کے ادر ایموشن یا جذبات پیدا کرتی ہے اس کے بعد واشنگٹن کے بعد اس ٹرم کو عرضہ پاؤنڈ نے اپنی ایک وارک سپیریٹ آف رومانس انیس سو جو دس میں پبلش ہوا اس میں بھی اس کا استعمال کیا لیکن ان دونوں نے اس ٹرم کو استعمال کیا اس دونوں کے استعمال کرنے سے اس ٹرم کو اتنی پپلیٹی نہیں ملی لیکن جب اس کو ٹی ایس ایلیٹ نے استعمال کیا اپنے ہیملیٹ انیس پروبلم میں تو اس ٹرم کو بہت پپلیٹی ملی جو اس کا وہ ایسے تھا وہ ایک بک سیکریٹ ووڈ میں پبلش ہوتا ہے جو وہ ایسے تھا وہ کیا تھا پوٹری اینڈ کریٹی سیزن ڈسکس ہیز ویو آف شیکسپیئر ان کپلیٹ ڈیولیمنٹ آف ہیملیٹ جس میں وہ شیکسپیئر کے ہیملیٹ پر تنقید کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں ابجیکٹیو کوریلیٹیو کی کمی ہے جس طرح میں نے کہا کہ وہاں وہ شخص ڈر گیا کیونکہ وہاں پر ایک تو وہ شہر سے بہت دور تھا لائٹ بھی نہیں تھی اس کی فیملی بھی نہیں تھی اور وہاں پر سٹینج آوازیں آ رہی تھی یہ کیا ایک چین آف ایونٹس ہے اور ٹیم بھی کیا تھا رات کا وقت which shall be فارمولا آف دیکھ پارٹیکولر ایموشن سچ that when the ایکسٹرنل فیکٹر which must terminated in سنسری ایکسپیئرنس are given the ایموشن immediately evoked ان لیٹری کرتیسیزم ان ابجیکٹیو کوریلیٹیو ایدھا گروپ of things are events which semestically represented ایموشن تو ایبجیکٹیو کوریلیٹیو کی بیسٹ ایکسیمپل کونسی ہیں میک پیت اور اوٹھیلو ایبجیکٹیو کوریلیٹیو کی بیسٹ ایکسیمپل تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو لیٹری کرٹیکس ہیں جو اتھر ہیں انہوں نے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا کلینات بروپ کہتے ہیں ان ایبجیکٹیو کوریلیٹیو مینز آرگینک میٹافر کلینات بروپ کے مطابق یہ کیا ہے آرگینک میٹافر ہے سسٹر میری کلیو فس کورس ٹیلو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انٹینسٹی آف میننگ سٹرکچر اور علیسیو ویواز کہتے ہیں کہ ایتی دا ویہیکل آف ایکسپریشن فاردہ پوٹس ایموشن علان آنس اسٹین کہتے ہیں کہ ایتی دا پوٹک کنٹین ٹو بی کنویڈ بی وربل ایکسپریشن اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی سیمیلیٹی جو تھی کے ساتھ ایمیجینیس کے ساتھ ریسٹوٹل اور فرنس سیمیولیس کے ساتھ تھیوری آف ایمیجینیسٹ سیمیلیٹیو سیمیلیٹیو ایمیجینیی ہے این بھی کہتا ہے کہ یہ شاعر کا کام نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ دکھائے اسی طرح یہ اس کا کام شاعر کا کام نہیں ہے کہ وہ پریزنٹ کرے بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ ریپرزنٹ کرے In other words, Elias concept of objective correlative is based on the notion that it is not the business of the poet to present his emotion directly but rather than to represent them indirectly through objective correlative which become the formula for the poet's original emotion one of the reason that why Elias admires TNT poetry یہ ہی وجہے کہ T.S. Elias نے TNT's کی poetry کی تاریف کی کیونکہ اس نے اپنی poetry میں objective correlative کو مضموطی سے تھامے رکھا اور اس کا بہت ہی ویادہ استعمال کیا Elias had learned from French symbolists that emotion can only be evoked it cannot be expressed directly Elias's French symbolists سے یہ حضر قاتل کرتا ہے کہ emotion جو ہوتے ہیں وہ evoke ہوتے ہیں یہ drugfully express نہیں نہیں کیا جا سکتے 2 کی رونڈ 2 کیا جو ہوتے ہیں 2 کیا جو ہوتے ہیں 1. 1. 3. 4. 5. 5. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 12. کہتا ہے کہ اس طرح کے جو ریڈر ہوتا ہے وہ اس طرح ایموشن فیل نہیں کرتا جس طرح ریٹر نے لکھنے وقت کے وقت ایموشن فیل کیے تھے تو یہ تھی دو اس کی کریٹی سائز جو ایبجیکٹیو کوریلیٹیو پر کیے گئے تھے لیکن بہت سارے مجورٹی آف سکولر نے ان کریٹی سائز کو ریجیکٹ کر دیا تو دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں کہ ایبجیکٹیو کوریلیٹیو ہے کیا ایبجیکٹ ایمیج سیچویشن اور چین آف ایمنٹ کا استعمال کر کے کسی بھی انسان کے اندر جذبات پیدا کرنے کو ایبجیکٹیو کوریلیٹیو کہتا ہے